ہم گرب سے لہراتے ہیں یہ ترنگا ہندوستان کی آن بان شان ہے اور یہ ترنگا کو ڈیزائن کرنے والے ایک مسلمان خاتون تھی مسلمان بہن تھی ہم جو اور ہمارے جتنے بھی پولیس کرمی اور سینہ ہیں دیش کے گرب تمام سینہ جو کہتے ہیں جائے ہن یا جائے ہن ایک مسلمان بھائی نے ہی ہندوستان کو توفہ دیا ہے عابد فراوہ نے ان کا نام تھا اور اس وقت میں پورے دیش میں پھرنے کے لیے پورے دیش میں سفر کے لیے بھرمن کے لیے مہتمہ گاندی جی کو جمعیت علماء ہن نے دس لاکھ روپے اس وقت میں دیئے تھے وہ کیوں تھا یہ سب قربانی کیوں تھی اس لیے کہ ہمارا دیش آزاد ہو لیکن آج میں تمام مسلمان بھائی بہنوں سے اور تمام ہندو بھائی بہنوں سے ہر ایک ہندوستانیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا جو قربانی تھا وہ قربانی ضروری تھا اور آج کا قربانی ہے کہ آپ میں مل کر ایڈوکیشن کو شکشہ کو پڑھنے لکھنے کو فروغ دے اور اپنے بچوں کو خوب پڑھائے قابل بنایا اور دیش کا ہم مل کر دیش کو ہم بنائیں دیش کو آگے بڑھائیں جتنے بھی چیزیں ہیں سپورٹس ہے کھیل کود ہے اسی موقع پر میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس دیش کے لئے شورن پدک بیجیتاو اولیمپک میں نیرچ چوپراس ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور اولیمپک ٹیم کو انڈیا کے لئے جو کھیلنے گئے تھے اور اسی وقت میں جو ہے لولینا جو آسام کو آسام سے جو آم اولیمپک میں کھیلنے گئی تھی باکسنگ میں آم برنج میڈل لے کر واپس ہوئی تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ آپ لوگوں سے پیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے برا جو ہے پیٹریٹیزم اس وقت کا سب سے برا دیش بکتی ہے کہ دیش کو آگے بڑھانے میں صحیح کرے اور اسی کے ساتھ میں یہ بات ارج کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دوبن نے اس وقت کے علماءوں نے میں نام لینا چاہوں گا کہ عشباق اللہ خان مالٹا کے جیل میں جو قید ہی تھے مولانا خسین احمد مدنی